اسلام علیکم ویرز آپ دیکھیں لبزار کوگیم میں ہوں عادل جلانی ویرز آج کے کوگیم میں ہم بات کریں گے پروپٹی مارکٹ کے حوالے سے 20 ہزار ارب روپے کی یہ پروپٹی مارکٹ ہے سائز بہت بڑا بن چکا ہے اور ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپٹی مارکٹ میں ارب روپے کی کرپشن بھی ہو رہی ہے اور جو کالا دھن ہے وہ سفید بھی ہو رہا ہے حکومت نے فننس بل 2016-17 میں انکم ٹیکس آرڈینیس 2001 کی شکھ جو ہے وہ 68 اس میں امنڈمنٹ کی گئی ہے اور اس نئے قانون کے تحت انکم ٹیکس آرڈینیس 2001 کے نئے قانون کے تحت اب ہوگا یہ کہ کوئی بھی جائداد کی خرید و فروخت ہو رہی ہے ٹیکس جو ہے وہ مارکٹ ویلیو پر وصول کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی کے اندر پچھلے 20 دنوں میں تقریباً نہ ہونے کے مترادف کام ہوا ہے کراچی کے اندر جائداد کی خرید و فروخت جو ہے وہ رک چکی ہے پینک آ چکا ہے فلائٹ آف کیپٹل کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ ارب اور روپے کا پیسہ دبائی یا دنیا کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو جائے گا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی، اسلام آبار، لاہور اور پشاور میں جو ڈی سی ریٹ ہے کسی بھی جائداد کا وہ بہت کم ہے اور جو مارکٹ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر کلپٹن میں ایک فلائٹ ہے اس کا ڈی سی ریٹ پچاس لاکھ ہے لیکن مارکٹ ریٹ اس کا پانچ کروڑ ہے تو یہ ہے بڑا مسئلہ یہ ہے مسئلہ کی جڑ ایب بی آر کی جانب سے جب ٹیکس لیا جائے گا تو وہ پانچ کروڑ پر نہیں لیا جائے گا وہ ٹیکس جو ہے وہ پچاس لاکھ پر لیا جائے گا اور سٹیم ڈیوٹی دو پرسنٹ اور اس کے علاوہ جو ویڈولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ نومینل پے ہوگا تو یہ ہے مسئلہ کی جڑ اس کو ٹیک کرنے کے لیے اب قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس کو ٹیک کرنے کے لیے مارکٹ ویلیو کے حوالے سے نئی قیمتوں کا تعیون کیا جائے گا کوئی بھی خریدار جب فلائٹ خریدتا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور جب بھی کوئی خریدار کوئی فلائٹ خریدتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا فلائٹ ایک کروڑ روپے کا ہے مثال کے دور پہ ابھی ہم ناظمہ باد میں ہیں ایک فلائٹ ایک کروڑ روپے کا ہے لیکن اس کا جو ڈی سی ریٹ ہے جو ڈیپنی کمیشنر کا ریٹ ہے وہ بیس لاک کا ہے تو اس کے دو ڈاکومنٹس بنیں گے ایک اوفیشل ہوگا ایک ان اوفیشل ہوگا جو اوفیشل ہوگا وہ بیس لاک کا بنے گا لیکن جو ان اوفیشل ہوگا وہ ایک کروڑ کا ہوگا یہ ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ خریدار جب ریجسٹری کرائے گا یا وہ ٹیکس لے گا تو وہ ڈاکومنٹ بیس لاکھ کا دکھائے گا حالانکہ اس نے فلیڈ جو ہے وہ ایک کروڑ کا خریدا ہے تو یہ ہے بڑا ایشو کہ یہ جو اسی لاکھ ہے یہ ہوا میں کیوں چلا گیا ہم جو فلیڈ خریدنے والا ہے ایک کروڑ روپے کا اس کی سورس آف انکم پوچھی جائے اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ پیسہ کہاں سے لیا ہے اور وہ ٹیکس ایک کروڑ پر کیوں نہ دے وہ ٹیکس بیس لاکھ پر کیوں دے رہا ہے یہ بڑا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے ملک پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپٹی مارکٹ میں پینک آ چکا ہے جو ریل سٹیٹ ایجنٹس ہیں جو بلڈرز ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا جو پاورفل اشرافیہ ہے وہ بڑا سرگرم ہو چکا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ نہ ہو اسے مارکٹ ویلیو پر ٹیکس نہ دینا پڑے کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا سو حکومت کا ایک گھرس عمل ہے ایک گھرس قدم ہے لیکن اس حوالے سے کنسنسز بنانا پڑے گا کہ جہدار کی قیمت کا تعیون مارکٹ ریٹ پر کیسے ہوگا اور کیا آیا یہ بہتر طور پر مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا ایک بار پھر ہم امنیسٹی سکین کی طرف بڑھ رہیں تو اس حوالے سے آج کے اس پر گیم میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ ڈی سی ریٹ اور مارکٹ ویلیو میں جو اتنا بڑا ڈیپڈنس ہے اتنا بڑا گیپ ہے یہ کیسے کم ہوگا اور اس حوالے سے نیا کنسنسز نیا لائے عمل کیا ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ارب اور پیکے جو تیکس چوری ہو رہی ہے اور جو کمزور قانون سازی ہے اس حوالے سے ہمارے ادارے متحرک کیوں نہیں ہیں اور وہ کب اس حوالے سے کام کریں گے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بینکرز کا پوائنٹ او فیو لیں گے اور اس کے علاوہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کومرس کا بھی موقع آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ اس پر اپنا کیا نکتہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کے ممتاز بینکر ای بی شائد صاحب پاکستان کے مائے ناز مہارے معاشیات ہمارے سام موجود ہیں اور ان کا پوائنٹ او فیو جانیں گے اسی ایمپورٹنٹ برننگ ایشو کے حوالے سے سلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ای بی شائد صاحب بڑا ایشو ہے سر ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ مارکٹ ویلیو جو ہے وہ پانچ کروڑ ہے بک ویلیو پچاس لاکھ ہے اور یہ سالے چار کروڑ روپیا جو ہے وہ ہوا میں ہیں اور جس نے یہ پانچ کروڑ روپے کی پوپٹی خریدی نہ ہمیں اس کا سورس آف انکم پتا ہے نہ ہمیں پتا اس نے پیسہ یہ وہ پچاس لاکھ پر لیا جائے گا اور سسٹم کو فائدہ نہیں ہوگا تو سب مسئلہ کیا ہے یہ ایسا حل ہوگا جس مسئلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے کئی پہلو ہیں ان میں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آبادی میں اضافہ مکانوں کے لیمانٹ کو بڑھاتا ہے اور روپے کی شرح میں گراوٹ بھی مکانوں کی قیمت کو بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ جہاں مکان بنتے ہیں ان علاقوں میں اگر development ہوتا ہے سڑکیں بنتی ہیں سیوریج لائن بنتی ہیں گیس کی پائپ لائنز بنتی ہیں پاور سپلائی امپرو ہو جاتی ہیں سکولز بن جاتے ہیں ہاسپلز بن جاتے ہیں مارکٹ بن جاتے ہیں تو پھر ان علاقوں میں مکانوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو قیمتیں بڑھنے کے کئی اناثر ہیں اچھا اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کو جو قیمت میں اضافہ ہے مکان کی قیمت میں اضافہ ہے اس میں وہ حصہ حکومت کا حصہ بنتا ہے وہ تبدیلی جو کہ خالصتاً حکومت کی سٹیپس کی وجہ سے آتی ہے کومنٹ کے انفرسٹرکچر بنانے سے پہلے اس کی جو پرائز تھی وہ چار کروڑ تھی لیکن انفرسٹرکچر بنانے کے بعد پانچ کروڑ ہوگی تو ایک کروڑ جو اپلیسیشن ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حکومت کے کام کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس میں سپیکولیشن ہوئی ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا دیکھیں رہے یہ جو آپ نے بات کی ہے میں نے کہا انفرسٹرکچر میں بہت سی چیزیں ہیں صرف سڑکے نہیں میں نے کہا اسکول بھی بنیں گے کالجز بھی بنیں گے مارکٹس بھی بنیں گے ہسپرل بھی بن جائے گا ٹیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت میں وہاں انویسمنٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس لکیلٹی کے اندر لوگ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مکانوں کی قیمتیں بڑھتی تو وہ انڈیکسیشن ہونی چاہیے اچھا آپ ان سب چیزوں کو ان سارے ایلیمنٹس کو دیکھیں نا زمین کی قیمت کتنی بڑی ہے ٹیک ہے آبادی نے کیا انفلونس کیا ٹیک ہے روپائے کی گراوٹ نے کتنا انفلونس کیا اور حکومت کے ڈیولیپنٹ ورک نے کتنا انفلونس کیا ان چاروں کو آپ کو بہت ہی لوجیکلی ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کہ ٹوٹل جو قیمت میں اضافہ ہوا مکان میں اس میں کتنا پورشن کس کا بنتا ہے ٹیک ہے اور اصولی طور پر حکومت کا جو شیئر بنتا ہے اس پہ حکومت کو ٹیکس ملنا چاہیے اور یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ نے بنیادی سرویسز جو ہیں عام بندے کو فراہم نہیں کی اسی وجہ سے ٹرسٹ دیفرسٹ ہے اور عام بندہ جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود جو سسٹم میں وہ تو ان پلیس ہی نہیں ہے یہاں پر بلیک ایکانومی اتنی فلورش کر چکی ہے ہر بندے نے اپنا کالا دھن اس میں لگایا اور ایک پاپٹی دو کروڑ کی خریدی اس میں سپیکولیشن ہوئی وہ پانچ کروڑ کی ہوئی اور چھے مینے بعد وہ اس میں سے نکل گیا تین کروڑ کمائے کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور تین کروڑ پر کمائے اس نے دبائی میں اس نے شارجہ میں دوسری ریاستوں میں اس نے انویسمنٹ کی اور اس پر پیسہ بنایا لیکن ریاست کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا تو اس چیز کو ایڈریس کیسے کیا رہا ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے دیکھیں ایک تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ ویلیویشن ایجنسیز کو یہ کام دیا جائے گا کہ ہر وہ مکان جو خریدنے کے پانچ سال سے کم عرشے میں بیچا جا رہا ہے اس کی قیمت فروغ جو ہے ایک تو وہ ہوگی جو ایگریمنٹ میں لکھی ہوگی ایکچول کیا ہے وہ ایڈیٹرمنٹ کریں گے کہ جو ٹروپرٹی ایک کروڑوں میں بیچ جا رہی ہے وہ ڈیڑھ کروڑ کی ہے یا پانے دو کروڑ کی ہے اور پھر اس ڈیفرنس کے اوپر وہ کہلائے گا کیپٹل گین جس پہ کہ حکومت ٹیکس ریکاور کرے گی اچھا میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ کیپٹل گین میں حکومت کا وہ شیئر ہونا چاہیے جو حکومت کی ڈیولیپنٹ ورک کی وجہ سے آیا ہے لیکن سوال یہ ہے اس ٹیکس کو جائز قرار دینے کے لیے عام انسان کی نظر میں ہمیں کیا طریقے اختیار کرنا چاہیے کیا ویلیویشن ایجنسیز کو یہ ساری امیدہ دے دیں چاہیے دیکھیں ویلیویشن ایجنسیز کا پاکستان میں ریکارڈ ہے بہت سی ویلیویشن ایجنسیز نے بہت امدہ کام کیا لیکن کچھ ویلیویشن ایجنسیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے یا تو غلطی یا کسی اور وجہ سے پراپرٹیز کو اوور ویلیو کیا جس کے اگیسٹ مانگیش کر کے لوگوں نے بینکوں سے لون لیے اور اس کے بعد جب وہ نادہ ہندہ ہوئے اور وہ پراپرٹیز بیچی گئیں تو وہ جو ویلیویشن دی گئی تھی اس سے کہیں کم قیمت پر فروغ تھیں جس میں بینکوں کو لقصان ہوا میرا خیال یہ ہے کہ جو کپیسٹی اگر کوئی ویلیفائی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان انجنیرنگ بورڈ ہے لیکن حیرت کی باتی ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو دی گئی ہے پاکستان بینک ایسوسیشن یہی وہ چیزیں ہیں جو شکوک پیدا کرتے ہیں اچھا دوسری بات انجنیرنگ بورڈ نے تو اپنا کام نہیں کیا ایون یہاں پہ جب زلزلے آئے تھے اور جب قدرتی افعاد آئی تھی تو انجنیرنگ بورڈ کو کہا گیا تھا کہ جی آپ بلڈنگ کوٹ جو ہیں وہ بنائے اور آل اس پورے سٹرکچر کو بیتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں محض اس لیے کہ انہوں نے کام پہلے نہیں کیا گزشتہ دور میں نہیں کیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئندہ ان سے آپ کام نہیں لیں گے آپ اگر وہ ایڈمنیسٹریشن پیدا کر سکتے ہیں وہ منڈیٹ انہیں دے سکتے ہیں اور پھر وہ مانٹرنگ آپ کر سکتے ہیں جس کے تحت وہ کر کے دیں جو ان سے کہا جا رہا ہے تو کام تو ہوگا لیکن اگر خود حکومت ڈھیلی پڑ جائے تو پھر کوئی بھی ادارہ کام نہیں کیا تو اصولی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انجیننگ بورڈ کو ہی یہ کام یہ دینا چاہیے اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے اگر آپ مختلف اداروں کو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو یہ اتھارٹی دے دیں گے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کسی مکان کی آج کیا نیمت ہے تو اس میں چانسز کھڑے ہو جاتے ہیں میں حضرت کسی ایک ادارے کو پیسے دینے یا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو انڈیکس بنے گی اس کے حساب سے آپ ملٹیپلائی کریں گے اس پرائس کو جو اگریمنٹ میں لکھی گئے سر میں اس سلوشن پر بات کرتا ہوں اور یہ قابل عمل سلوشن ہے جس کے حوالے سے اشارہ کر رہے ہیں لیکن جو ادارہ پہلے یہ کام کرے گا اس کے حوالے سے بھی بنیادی سوال ہے کہ پہلے اس کی کپیسٹی بیلڈ کریں اس کو بہتر طور پر سٹرکچرڈ کریں اس میں اچھے لوگ آئیں اچھی ٹیم آئیں تو یہ کتنا ضروری ہے کہ سر کراچی کے اندر سراب گوٹ سے لے کر کلپٹن اور لانڈی سے لے کر کرنگی یہ تمام ایڈیا جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہوں ڈاکومنٹیشن ان کی ہو جائے جو ادارہ کرنے والا ہے وہ متحرک ہو جائے اس میں اچھے لوگ آ جائیں تو پہلے سر ہم نے وہ کام تو کیا نہیں ہے پھر ہم نے دوسرے ادارہ کو دے دیا ہے کہ ٹھیک گریہ آپ ایویلویشن کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی عمل سسٹم کو ڈاکومنٹ کرنے گا سسٹم سے پیسہ وصول کرنے گا وہ ہی خلط ہے جہاں تک ڈاکومنٹ کرنے کا تعلق ہے وہ ایک دوسرا ایشو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن جو ایکچولی ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں اس پہ ٹیکس لے رہے ہیں تو میں تو ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہا ہوں انڈاکومنٹیشن وہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس چیز کی خاطر آپ کوشش کر رہے ہیں یہ اب کیا ہے پاکستان کو اپنے فسکل دیف سٹ کو منیج کرنے کے لیے ایڈیشنل ٹیکس چاہیے ایڈیشنل ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ جو چیز سہین میں رکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس آپ لگا رہے ہیں وہ لوگوں کو ایک لوجیکل منطقی ٹیکس نظر آئے وہ یہ نہ نظر آئے کہ آپ کی جیب میں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں لہٰذا یہ بھگدڑ میں جو یہ کام ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ کو پہلے وہ ادارے کرنے چاہیے جو انڈیکسیشن کریں ہر لوکیلٹی پنائنس بل کے اندر امینڈمنٹ پہلے کر دی کہ یہ میٹنگز بعد میں ہو رہے ہیں تو طریقہ کار ویسے ہی درست نہیں ہے نہیں تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فسکل ڈیف سٹ کو کم کرنے ٹیکس کلیکشن بہت ضروری چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر گورنٹ اپنا کٹ نہیں کر رہی فسکل ڈیف سٹ کو کم کرنے کے لیے بھگدڑ میں جو چیزیں کی جائیں گی ان پہ ہمیشہ شکوک ہوں گے اس پہ کرٹیسزم ہوگا اس کی ایمانداری کے بارے میں ہمیشہ شکوک رہے ٹھیک ہے تو پروپیٹی سے لیٹے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں سسٹم کے اندر وہ اگر ہم پہلے ڈاکومنٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ڈاکومنٹ کر لیں اور آپ وہ میکنریزم ڈیوائس کریں جس کے نتیجے میں آپ انڈیکسز کریئیٹ کر سکیں ٹھیک ہے کہ کس علاقے میں کس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویلیویشن ایجنسی کہے گی کہ یہ مکان نتے سے بڑھ گیا تو آپ اس پر یقین تو ہر ایڈیا میں جو بھی انڈیکس ہوگا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس ایڈیا میں کس طرح کا ٹرینڈ ہے اور فیوچر ٹرینڈ کیسا ہے نظر یہی چیز انڈیا نے کی ہے کہ انڈیکس جس کے نتیجے میں ویلیویشن کانٹرویرشن نہیں رہی ٹھیک ہے سر ایک اور پروپوزل یہ بھی آیا ہے ٹھیک ہے جی آپ ون ٹائم ایم نسٹی سکیم جو ہے وہ انٹریڈیوز کرا دیں کہ جو کلیکٹر کی ویلیو ہے لیٹسے وہ پچاس لاکھ ہے مارکٹ ویلیو ہے پچاس کروڑ جو ڈیفرنس ہے ساڑھے چار کروڑ اس پہ آپ دو پرسنٹ ٹیکس دے دیں چاہے وہ فکس ہو یا وہ پانچ سال سے کم کے ہولڈنگ پیئرڈ پر ہو اس کو آپ ایڈجس کر سکتے ہیں تو آپ سمجھیں یہ آئیڈیا بہتر ہے ایڈیا سے کک سٹارٹ کرنے کے لیے کاؤسز کو آگے بڑھانے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو اسے سزاد پانی آگا تو ہم نے سکیم نہیں ہوئی تو پھر کیا ہونا چاہیے کیونکہ سر نظام تو موجود ہی نہیں ہے تو ہم کام وہ کرنے جا رہے ہیں جو ویلیوشن ایجنسیز نے آج تک نہیں کیا آپ نے خود فرمایا کہ یہ پاکسان انجیننگ بورڈ کو کرنا چاہیے ڈیفیسٹس کے ایشیوز ہمارے پاس تو ایسے ہی ہیں ای 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 وہ بھی ہے تو ہم پھر دائریکشن کے ساتھ ایک آدمی جو ایک مکان خریدتا ہے اور چھ مہینے کے بعد بیج دیتا ہے پھر دوسرا خریدتا ہے پھر آٹھ مہینے کے بعد بیج دیتا ہے وہ آدمی کیا کر رہا ہے وہ مکان رہنے کے لیے نہیں لے رہا ہے وہ مکان صرف کیپنل گینز کے لیے لے رہا ہے آپ ایمینسی سکیم کے خلاف ہیں تو اگر فکس ٹیکس گورنمنٹ لگا دے دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ سب کے کنسنسس کے ساتھ جس میں آباد بھی ہوں ریل سٹیٹ ایجنٹس بھی ہوں لائر ایکسپرٹس گورنمنٹ اپوزیشن سب کے کنسنسس کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر عمل ہوگا فکس ٹیکس دو پرسنٹ اگر حکومت ایسا نظام پیدا نہیں کر سکتی جس کے بارے میں شکوک نہ ہو تو پھر مجبوراً آپ کو فکس ٹیکس بھی جانا پڑے گا اور آپ پاس کوئی آلٹرنٹ ایٹ تو سر بیس ہزار ارب روپے کی انڈسٹری میں دو پرسنٹ ٹیکس تو پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا دو ہزار ارب روپے کا بڑا مہمت ہے سر ٹو تھاؤزن بلین روپیس میں آپ سے شروع بھی یہ کہہ چکا ہوں یہ بات ہمیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ حکومتیں جو بغیر اپنا پرفارمنس دیے ہوئے اپنی ذمہ دارییں پوری کیے ہوئے ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں ان میں اور ان لوگوں میں کوئی فق نہیں رہ جاتا ہے جو آپ کی جے پھڑتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں پہلال چلنی چاہیے ہیں کہ گورنمنٹ انویسمنٹ بھی کریں عام شہری پہ اور اس کے گیس ریٹن بھی لے ٹیکس کی صورت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ انویسٹ نہ کریں اور عام بندے سے ٹیکس وصول کرتی رہے اب سر یہ جو انڈیکسیشن آخری سوال اس پہ تو ہم کام نہیں کر رہے ہیں گنیادی سٹرکچر بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ نا کہ ہم تو آسان حل کی تلاش آسان حل کی تلاش میں ہیں اور گورنمنٹ انویسٹ بھی نہیں کر رہی عام شہری پہ لیکن ٹیکس بھی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس تناظر میں اگر ایسا آگے ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ کپٹل فلائٹ ہوگا ہمارے ملک سے پیسہ اور باہر جائے گا دوبائی میں دوسری ریاستوں میں جہاں پر سٹیبلیٹی ہے جہاں پر جو ہے وہ پوپٹی کی پرائزز اپریشیٹ کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا یہ جو ایمپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹیکس لگ گیا فلائٹ ہو جائے گی ای بی شاہد صاحب آپ سے دیٹیل میں بات بھی بہت شکریہ صاحب ممتاز بینکر پاکستان کے مہرے معاشیات انہوں نے بتایا کہ جو فیر ہے فلائٹ کا سب سے بڑا مسئلہ اور وہ ہے کہ کسی بھی پروپٹی کی مارکٹ ویلیو کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس کی فیر ویلیو کیا ہوگی کہ جس پر ٹیکس لیا جا سکے آج پاکستان میں اگر ایک پلوٹ جو ہے وہ پانچ کروڑ اوپے کا ہے اور اس پر بائنگ سلنگ چل رہی ہے تو اس کی مارکٹ ویلیو جو ہے وہ چالیس لاک یا پچاس لاک ہے اور پچاس لاک پر ہی سٹینٹ ڈیوٹی صوبائی حکومت ٹیکس لیتی ہے اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے ساڑھے چار کروڑ اوپے کا جو اس پر جو کیپٹل گین ہے وہ کس طرح لیا جائے وہ کون لے گا اس کی سورس آف انکم کیا ہے اس کا ٹیکس کیا ہوگا اور اس بندے نے یہ اپنا ایسٹ کیسے بنایا یہ تمام اتنے فنڈمنٹل کوسٹین ہے کہ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا فیننس بل دوزہ سولہ سترہ میں سکسی اے ٹو بی کو ایڈ کیا گیا امنڈ کیا گیا ہے جس کے تحت مارکٹ ویلیو پر فیر ویلیو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا مارکٹ ویلیو ایویٹ کی جائے گی انڈپیننٹ آڈیٹرز جو کہ سٹیٹ بینک تائینات کریں گے اے اے فرگوسن ایک ایویویشن ایجنسی جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے کہ پاکستان میں اس کا بڑا نام ہے تو یہ سٹیٹ بینک تیہ کرے گا کہ اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہوگی تو اس پر ٹیکس لیا جائے گا بائنگ اور سلنگ کے حوالے سے بھی اور تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تو اب یہ فیر ویلیو کا میکنزم کیسے ہوگا آیا اس پر سب کا کنسنسز ہوگا صوبائی حکومت وفاقی حکومت اسسوسیشن او بلڈرز اینڈ ڈویلیپرز ریل سٹیٹ ایجنڈ فیڈریشن او پاکستان چیمبر او کامرس تو بہت بڑا ایشو ہے کہ فیر ویلیو کا میکنزم کیسے تیہ کیا جائے اور یہ سلسلہ کیسے آگے کرنا ہے کیونکہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون ہم نے بنا دیا کمیٹیاں اور میٹنگ جو ہے اب ہم بنا رہے ہیں تو یہ اپروچ جو ہے وہ سرے سے ہی غلط ہے لیکن بارحل اب اس کا حل کیسے نکالا جائے سو پیر کے دن یہ اجلاس ہوا اسلام آباد میں تمام جو پلیئرز ہیں اس ایشو کے ساتھ جو منسلک ہیں انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تو اب اس کمیٹی کے بعد تیرہ بندوں کی کمیٹی ہیڈڈ بائی فیڈریشن پاکستان چیمبر اوف کومرس وہ اس کو ہیڈ کریں گے سو یہ تیرہ بندوں کی کمیٹی کا اجلاس ہویا ہے دوبارہ جمعہ رات کے روز ہوگا سو بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے خالد طواب پاکستان کے مہینداز بزنس مین ہے وائس پیزنڈنڈ ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر اوف کومرس انڈسٹری ان کا نکتہ نظر جانیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے انڈسٹری سکیم کی صورت میں ہو یا چاہے وہ فکس ٹیکس کی صورت میں ہو یا اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا جائے گا کیونکہ آج پاکستان میں پینک کی صورتحال ہے انسٹینٹی بڑھ رہی ہے اور شاید کیپیٹل فلائٹ بھی ہونا شروع ہو جائے آگے آنے والے دنوں میں حال تواف صاحب ہمارے سے موجود ہیں اس امپورٹنٹ ایشو پر ان کا نکتہ نظر لیتے ہیں ساری اسلام علیکم بہت شکریہ ساری ایشو اتنا بڑھا ہے قانون پہلے بنا دیا کمیٹیاں اور میٹنگز اس کے بعد ہو رہی ہیں ساری ہو کہہ رہا ہے بات آپ کی ٹھیک ہے یہ جب بجٹ میں اناؤنس ہوا تو فیڈریشن نے بڑا سپانگلی اس کو اپوز کیا اور ریپیزنٹیشن بھی کری اس سرسٹر میں شیرمین ایپی آر مانی افتر سب سے بٹک دیتی دی دیکھیں کچھ چیزیں میں چونکہ بات پوپٹیز کی ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں بڑی اچھی انہوں نے کری تھی اس بجٹ کے اندر اس فیڈریشن پوپٹی کے اوپر کر کے کنسٹرکشن کے اوپر کر کے وہ ایک بڑا چھانتہ ہوتا یہ جو انہوں نے کیا اس میں ہمارا مطالبہ گورمنٹ ساتھ یہ تھا کہ آپ فیڈری گورمنٹ اور پروفیشنل گورمنٹ جو ہے وہ ایک پیچ پہ آجائے پہلے جیسے انہوں نے بھی انٹریڈوز کرایا تو اس سارے اختیارات جو تھے یہ انہوں نے ویلیوشن کے وہ کبشلر انکم ٹیکس کو دیئے گئے ٹھیک جب ہم نے ریپسٹیشن کے لیے اور ہم نے کہا جی بڑا غلط ہے یہ ایک نیا پیڈورا باکس کرکشن کا کھول جائے گا اور یہ طریقہ کا غلط ہے تو انہوں نے اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے اوڈیٹرز جو تھے ایک کوئی ٹیم منائی وہ ایک نام نہیں ہے بلکہ کافی نام ہیں انہوں نے ایک کوئی ٹیم نا دی کہ یہ اوڈیٹرز ہوں گے اور یہ اس کی ویلیوشن کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک تائے کرے وہ اسٹیٹ بینک کی ویلیوشن نے تاہیرت کر کے بتا دے گئے اب ایک بڑا تنازہ یہ ہے کہ آج ایک پروپرٹی آپ سن میں خریدتے ہیں پانچ کروڑے تکیر اور آبیسلی دیکھیں اس باتے کوئی شرط نہیں ہے کہ جو ڈی سی ویلیو ہیں چار اصوبوں گندر وہ پریکٹیکلی بہت کم ہیں اور وہ غلط ہیں اور ہم یہ فیڈریکشن سے اور تمام جتنے کاروباری ادارے ہیں وہ این بات کو خود کہتے ہیں کہ چیزیں ریالیسٹک ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانونت اس طرح سے آئیں کہ اس سے نہ تو ٹیکس کلیکٹر کو تکلیف ہو نہ ٹیکس دینے والے کو تکلیف ہو کہ وہ کوئی امیانس میں رکھی ہوئی چیزیں اور اس کو پتہ ہی نہیں وین وین فور آل اس کا طریقہ کیا ہے کہ پروپیشنل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پروپیٹی اگر پانچ کروڑ کی ہے تو سندھ گورنمنٹ بھی کہتی ہے اور فیڈر گورنمنٹ کو بھی یہی کہنا چاہیے تو ہمارا پیرا بطالبہ ہی ہوتا جس پر ہماری میٹنگ کو کوئی جارہا انہوں نے کہا جی فیڈر گورنمنٹ اور پروپیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیچ پر نہیں آ رہا کیونکہ ان کی جو ویلیو ایشنز ہیں وہ بڑی کام ہیں اور ریال ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ہنری پٹنس ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اب اس کے بعد اسی دولان انہوں نے بل جو ہے وہ پاس کر کے آج اس کو قانونی شکل دے دی لیکن سر مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ بل کو پہلے پاس کر دیا میٹنگز اور کنسنسنس بات میں ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ میٹنگز اور کنسنسنس کا سلسلہ تو بل پاس کرنے سے پہلے ہونا چاہیے دیکھیں بیٹنگیٹر پہلے بھی چل رہی تھی لیکن شاید گورنمنٹ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس حد تک اثر انداز ہوگا پورے ملکی معیشہ پہ کراچی سے پشاور تک کوئی ایک شہر صوبہ نہیں ہے اس کے لئے شاید اسی گرونسز کا اندازہ نہیں تھا کل جو میٹنگ ہوئی ایف بی آر میں اس میں بھی کافی زیادہ لوگ تھے اس کے بعد یہ تیرہ روکی کمیٹیے بنائے گئی لیکن اب جو موجود ہے اسٹیٹس ہے اس میں قانون تو بن چکا ہے کانون تو واپس نہیں ہو سکتا اب امنمنٹس کر کے ان چیزوں کو بہتر کریں اور اس میں جو سب سے بڑا خراب پہل ہوئے وہ یہ ہے کہ اس کا پچھلے سالوں سے اس قانون کو افلٹ دیا گیا ہے تو پہلا مطالبہ یہ تھا جناب ایک تو اس کا جو بھی قانون ہے کہ جو بھی ویلویشن ہوگی ہے جو بھی سلطلہ ہوگا وہ فرسٹ آف جولائی سے شروع کریں جائے پرانے چیزیں جو گزر گئیں گے وہ گزر گئیں گے سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہا ہے کہ پروفیشن کی مہلی کچھ اور ہوگی اور فیڈل گورمنٹ کی مہلی ہوگی وہ ایک بڑا کرپشن کا ذریعہ کھونے کا اور وہ کسی کو بھی ایکسپٹیبل لیں گے اس سے آپ کے ملک پہ انفرسمنٹ بھی گریں گی پروپیٹی کمتے بھی گریں گی اور چیزیں سٹیبل نہیں ہو پائیں گے کوئیشن ہوگی ایف بی آر کے جو الکار ہیں اور جو سندھ ریوینیو بولٹ کے جو کلیکٹر ہیں کہ فنننشی انسینٹیو کی وجہ سے نہیں دیکھیں ان کو تو فرق نہیں پر سندھ گورمنٹ اپنا ریوینیو لے کی بیٹھ جائے گی فیڈل گورمنٹ جو ہے جو ایف بی آرہے ہیں وہ پر اس پہ بارگین کرے گی کس طرح ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک اپ ٹیکس تو پہلو تو باد میں آئے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم نے ایک گورمنٹ اتجویز دیئے کہ آپ لوگ ایک پیش کے اوپر آجیں ویلیوز چاہے بڑھا دیں کہ انہوں نے چیزوں کو سمجھا اس کے بعد ایک تیارہ رکھنے ٹویٹی کل انہوں نے بنائی جو انہوں نے کہا آپ ابھی تجاویز دیں ہم اس پر کوشک کریں گے امنمنٹ کرنے کے بعد ہم ایک پیش پر آجیں تو میں توقع رکھا ہوں گورمنٹ سے کہ اس کی سیریسنس دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے امنٹ کر کے بزنس کمیونٹی کے اچھا سر آگے چلتے ہیں کہ وفاق اور صوبہ تو شاید ایک پیش پر آجائے لیکن جو ایسوسیشن بیلڈرز اینڈ ڈویلپرز ہیں جو سٹیٹ ایجنٹس ہیں جو پروپٹی کا کاروبار کرتے ہیں وہ تو سرے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو پینک بڑھ رہا ہے یہ تو انسٹینی کی ہوگی ملک سے سرمایہ باہر چلا جائے گا اور یہ کروڑوں اور بھو روپے کا نقصان ہو جائے گا تو آپ ایک انڈسٹری کو تباہ کرنے جا رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا جب آپ بیٹھ کے ایک چیزوں کو حل لکھا لیں گے تو وہ اسی چیزوں کو صدیم آپ کا نکلی اور کمیٹی بنائیں گے یہ اسی چیزیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور موڈ آ کے انہی چیزوں کو حل کرنا جاتے ہیں اگر انسٹینیٹی ختم ہو جائے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے ایولیوٹرز آئیں گے وہ اس کی ویلیوشن کریں گے اور اس کے بعد جو مرضیہ کر لیں گے اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں جس طرح سارے چاروں پروینسنز نے ایک ڈی سی ویلیو کمیشن ویلیو رکھی ہوئی ہے اگر اسی پیش پہ چلیں گے فیڈل واربنٹ جو ہے وہ یہاں بڑھا گی تو پروینشنل ٹیکسنز ہی بڑھ جائیں گے اور فیڈل ٹیکسنز ہی بڑھ جائیں گے اور اس میں جو انڈاکومنٹڈ منی جو ہے جو بیتا شاہد نسمنٹ ہے شاہد وہ بھی بیتی کی طرف آجائے اس کے ساتھ ساتھ جو پرویلم آئے گا اگر آج انہوں نے ویلیوشن اوویسی بڑھانی بڑھانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو انڈکلیرڈ منی ہیں حساب کے طور پر اگر آج وہ دو کروڑ کی چیز فریجی تھی اور وہ پانچ کروڑ کے حساس ہوتی ہے تو وہ تین کروڑوں پر کہاں سے آئے وہ پرانے حساب اس کو بڑھ کیا جائے یا پھر امنیسٹری سکیم نکالی جائے کہ ہم فلا فلا تاریخ تک آپ اتنے امونٹ ڈکلے کر لیں اتنا گورمنٹ کو ٹیکس دے تو ہم امنیسٹری دیں گے میں سمجھتا ہوں گورمنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سوچ رہ پڑے گا تو سر اب دیکھیں نا اب مثال کے دور پر اب یہ کاغذ ہے یہ کاغذ بتاتا ہے کہ میرے پاس جو پروپرٹی ہے وہ یہ پانچ کروڑ اپے کی ہے لیکن جب میں اس کی رجسری کرا رہا ہوں بک ویلیو تو وہ پچاس لاکھ کی ہے تو اس پچاس لاکھ پر میں پانچ یا چھ پرسنٹ سٹیم ڈیوٹی کا ٹیکس دے رہا ہوں جو بورڈ آف ریوینو سندھ لے رہا ہے تو ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے ساڑھے چار کروڑ روپے کا اب ساڑھے چار کروڑ روپے کو انجوائی کر رہا ہے وہ بائر یا سلر اور اس پر وہ ٹیکس نہیں دے رہا تو وہ ساڑھے چار کروڑ روپے ٹیکس آیا کا ساڑھے چار کروڑ روپے کا سرمایہ آیا کہاں سے اس کو ایڈنٹیفائی ہم کیسے کریں گے بک ویلیو مارکٹ ویلیو تو الگش ہوئے تو جو سورس آف انکم ہے جو اس انڈسٹری کے اندر آ رہا ہے سر بیس ہزار ارب روپے ابھی مارکٹ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم بات بھی کر رہتے تو یہ جو کالا دھن آیا ہے سر اس انڈسٹری کے اندر کیا کمزور قانون سازی کی وجہ سے آیا ہے یا ہمارے اداروں کی نائلی ہے کہ وہ آ رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں یہاں بھی بنا رہے ہیں دوبائی میں بھی شارجہ میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں ایکچوال ایشو کیا ہے دیکھیں اس کو کالا دھن کہنا تو مراسم نہیں دوسر نہیں یہ وہ ہے جو انڈکٹرین رماؤنڈ ہے اور آپ یہ دیکھیں آپ کے ایف بی آر اس سالی بڑی پولیسی آئی ایک وہ پولیسی ان کے لیے آ رہی ہے جو اسیسی ہیں جو اپنے اسیسمنٹ کرتے ہیں فائلرز ہیں ایک وہ آپ گورنمنٹ خود اس کو ریکنائز کر رہی ہے کہ یہ نون فائلر ہیں نون فائلر کوئی ویرسٹری ہے وہ جالا ٹیکزے رہیتا ہے تو وہ اس سے ایکزیپٹیل ہو جاتا ہے تو آپ نے ان دولوں چیزوں کا تفریق دوبا تو رکھی ہوئی ہے لہذا اس کو کالا دن کہنا یا یہ کہنا اس لحاظ سے وہ غلط ہے کیونکہ آپ کو ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ان کو اکنالیج کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ ٹیکز دے دیں آپ ٹیک ہے یہ اور اکے تو وہ چیزیں کہنا جب نون فائلر کے بعد کالا دن کہنا زہتی ہے زہتی ہے جب آپ نے دولوں کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں یہ فائلر جب وہ پیسے دے رہا ہے آپ کو تو پھر کانا دن کہا سے ہو گیا آپ کا جو سوال ہے کہ پیجاس لاکھ جو ہم کمیٹی بیٹھ رہی ہے جو اسیو ہے وہ اسیو یہی ہے کہ کل آج آپ نے پیجاس لاکھ میں اپنے سینج گورورممنٹ سے کرا لیا سینج بورڈہ فیل جب آپ فیڈل گورورممنٹ کے باگے ہیں تو فیڈل گورورممنٹ کے دیجے یہ پاس کنڈ کی چیزیں پیجاس لاکھیں نہیں ہیں ایک ابھام پیدا ہوگا یہ جو کمیٹی ہے یہ جو پہنے کے بورے برپے وہ یہی پہنے کے کل آپ کیا کہہ دیں کہ نہیں پتا تو اس انسیٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں پیجاس لاکھ گر وہ پیجاس لاکھ ہے تو پیجاس لاکھ بھی ویلیو غلط ہے پانچ کروڑ تو ہم ہائی پوتوں کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو آپ کو گرجولی ٹھیک کرنا بڑے گا جسر میں وہی کہہ رہا ہوں اسی لئے میں نے پہلا بنیادی سوال یہی کیا تھا کہ اگر آپ کا اوبجیکٹیو ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے سسٹم کی اور لانگ ٹم میں ریوینو کمانا ہے تو پھر تو آپ کو پانچ سال دو سال یا چار سال پہلے یہ ایک کیمپین شروع کرنی تھی تاکہ لوگوں کو ایڈوکیشن بھی ہو جائے پتہ بھی چل جائے کیا قانون آنے والا ہے اس میں کیا لکوناز ہیں ایف اینڈ بٹس کا پتہ چل جائے دوسرے ملکوں میں سے پانچ 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 دس سال پہلے ایک کیمپین شروع ہوتی ہے آپ ٹھیک کر رہے لیکن یہاں تو قانون پہلے بن گیا اور ڈیبینڈ بعد میں ہو گیا میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے دیر آہے درست آہے ایک قانون بنائے اب یہ ہے کہ اس کی ویلیوشن کو بہتر کریں فیرل گورنمنٹ بھی کریں ٹھیک ہے پرمیشنل گورنمنٹ بھی کریں ایک پیچ پہ آ جائے پھر ایک طریقہ کٹار بنا لیں کہ ہر سال اتنی پرسنی جو ہے وہ بڑھائے جائے درست بات ہے تاکہ دو سال میں پانچ سال میں دس سال میں جو ریل ویلیوز ہیں اس کے ہمارے پا رہے ہیں سر میری ابھی ای بی شاہد صاحب سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ممتاز بینکر رہے ہیں ہمارے معاشیات بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طریقہ کا غلط ہے بینکنگ ایسوسیشن یا ویلیویشن ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتی ہیں ان کی کپیسٹی ہی نہیں ہے تو پاکستان انجنننگ بورڈ کو ہی اصوراً یہ معاملہ جو ہے وہ تیہ کرنا پڑے گا اور وہ ہی بیتر طاپ کر سکتا ہے ان کی نائلیاں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اس کو آپ ریفارم کریں ادارہ تغرہ بنائیں تب ہی یہ کام سے ہی ہوگا آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں میں تو اس سے ہی نہیں کرتا کہ اس کو وہ ویلیوٹر بٹھایا جائے بھی جو ہے بیسیکلی فریادل گورہمین بہنی شنگ گورہمین بھی جدی رہے موضیی دیکھیں نا آج جنگ گورہمین اس کو کیا پیمانا ہے وہ کان سے ہوگی ہے ظاہر ہے ایک علاقہ دیکھ کے ایک رونے اولیات کی اециپٹی کی ایک ایس کی ایک ایک پرایز کو کھئی اسی طرح فریادل government وہ تپینہ نگائیں کہ بیٹھے اور پیٹھے اور لائن نا اس میں پاکستانیس دیدنگ کونس کے ضرورت ہے جتنے زیادہ ادارے انداری زیادہ لوگ انداری گئے اس میں کررکشنگ بڑتی چلی جائے گی کیونکہ آپ اختیارات نہ دیں اختیارات ہوتوں کریں اور لائن ناکر کر لیں کہ this is the line. آج آپ ڈی سی ویلیو جب فکس کر دیتے ہیں تو اس میں کررکشنگ نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہوتا ہے ڈی سی ویلیو کی نیچے کو ریسٹرشنگ کرانے چلا جائے مانو بتائی میں زندے نے کم تھی ہے بڑھتی وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لہذا فیڈل گورمنٹ بھی کریں اور ڈیفنیلی قیمتیں بڑھا گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک دن میں آپ کہے جی وہ ریالیسٹرک ویلی ہو جائے اور تو اس سے واقعی پوری ڈرسٹری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اس کے لیے آپ ایک میکنزم منا لیں ٹو چار پانک سات سال کا کہ ہم ریال ویلیوز بھی ہاں تک آ جائے گے بنجھے ایک دن شورٹ ٹرم سوچیں گے لانگ ٹرم سوچیں اور ڈیفرنٹلی یہ ایک بڑا لکنہ ہے یہاں گورمنٹ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ لوس کرتی ہے جتنا انڈاکومنٹل پیسہ ہوتا ہے وہ کافی آزتی ہے سر اسحاق ڈار صاحب کا اور ایف بی آر کا اور حارون اختر صاحب کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ کی اسسمنٹ کو مدد نظر رکھوئے کہ مقصد ریویو کمانا ہے یا ڈاکومنٹیشن کرنا ہے وہ ریل سٹیٹ کی طرف کیوں آ رہے ہیں اب اتنے عرصے بار ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے پچھلے تین سال میں نہیں کیا یہ چوتھے سال میں یہ اوبجیکٹیو آیا ہے اور یہ قانون لے کر آئے کہ سکسی ایٹ ٹو بی کو انہوں نے امنڈ کیا ہے فینننس بل میں تو یہ پہلے تین سال کیوں نہیں کیا کہ پہلے تین سال بھول گئے تھے اب چوتھے سال میں یاد آیا ہے یا سیف ریوینو کمانا ہے دیکھیں ریفارم سو کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں جب گورنمنٹ کے اندرہ پڑے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کا جو بیسک مقصد میں سمجھ سکتا ہوں وہ اس وقت ہے کہ اس زیادہ زیادہ لوگوں کو نیٹ ورک میں بھی لے آئے اس کے ساتھ ساتھ ریوینیو کلیکشن لیے اور اس کے مثال میں نے اپنی فائلرز اور نون فائلرز کہ گورنمنٹ نون فائلرز کو بھی پروڈکشن دے رہی ہے تو اس کا مطلب پہ گورنمنٹ چاہتے ہیں ٹیکس جسی زیادہ آئے ہیں نون فائلرز سے جب یہ ایک پرسند دو پرسند مختلف جگہوں پر انہوں نہیں کیا اسی طرح یہاں ایمنیسٹری سکیم آنس کرے دو پرسند پانچ پرسند دس پرسند 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 ایس ایس آراؤس کر کے اور ایک ڈورمل ویلوشن لے آئے ایب نورمان نہ لے کر کے آئے اس کو بانکٹ ویلیو انہا کر تو آپ سارے ایمنیسٹری سکیم دے رہے امنسٹری اسکیم ضروری ہوگی گورنمنٹ کو ضروری کو وائٹ کرنے کے لیے تاکہ ورنہ لوگ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو سر دیکھنے والے کو بھی سمجھانے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ کروڑ روپے کی لیٹس اے اگر مارکٹ ویلیو ہے کسی بھی پلوٹ کی بک ویلیوز کی پچاس لگتی تو اس کا جو ڈیفرنس ہے ساڑھے چار کروڑ روپے آ جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ساڑھے چار کروڑ روپے کے ڈیفرنس پر وہ دو پرسنٹ ٹیکس لے دیتے جو مارکٹ میں جو بھی چل رہا ہے کہ پانچ کروڑ روپے اپلوٹ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو طریقہ رہے ہیں آپ ایک دن میں یہ سارے گپ کو ریکاور کر سکتے ہیں نہیں تو امنسٹی سکین پھر آپ کی بنیاد پر لگی اگر وہ ویلیو دیر کروڑ بھی ہوگی اس کی تو ایک کروڑ روپے تو پھر بھی اس کے پاس نہیں وائٹ نہیں نا تو اس ایک کروڑ روپے کو بھی وائٹنگ چاہیے نہیں تو دو پرسنٹ آپ کس چیز کا لیں گے پھر کسی ڈیفرنس کا لیں گے پہچاس لاکھ اور ڈیر کروڑ کے درمیان کی ڈیفرنس جی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں ساڑھے چار کروڑ کا نہیں ہے میں فرق آپ کے ہی بتا رہا ہوں کہ آج جو ویلیو اگر کوئی ویلیوٹر ایویلوٹ کرتا ہے تو وہ چیز نہیں بنیں گے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس میں ہلکا ہاتھ رکھنا پڑے گا کہ پہچاس سال کے غلطیوں کو ایک درمی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس میں ہلکا ہاتھ رکھنا پڑے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایویلویٹر جو مارکٹ ویلیو ایڈنٹیفائے کرے اور جو بک ویلیو ہے دونوں کے ڈیفرنس پہ وہ دو پرسنگ ہے میں پرنسپلی ایویلوٹر کے خلاف ہوں خلاف ہوں سندھ گورمنٹ اور فیڈل گورمنٹ بھلکے ایک ریزنیبل ڈی سی ظلیو دیکھتے ہوئے ان کو بڑھائے چاہے دنگنی کرے چاہے ٹھیک ٹائمز کرے لیکن بیٹھ کے ایویلوٹرز انڈیوجل ایلیات میں یہ انڈیوجل پرپنیز کو ایویلوٹ ٹھیک کریں تو آپ سمجھتے ہیں ایم نسٹی سکیم اس مسئلے کا حل ہوگا کیونکہ اب تک پاکستان میں آٹھ ایم نسٹی سکیم آئی ہیں ابھی گورمنٹ نے دو ایم نسٹی سکیم اس دور میں لانچ کی ہے دونوں فیل ہوئی آٹھ ہوں اور آل فیل ہوئی ہیں تو یہ کم ہے وہ کی میں آپ کو پھر بتایا صرف ایم نسٹی سکیم یہ حل نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کی ویلوشن حل ہے کہ ہم ایک ریزنیبل میں ریلیسٹک نہیں کہہ رہا ایک ریزنیبل ویلوشن پر آجائیں اور سب کو بتا دیں یہ ہر سال اتنا اتنا ویلوشن بنیں گے تاکہ تین سال میں یہ چار سال میں آپ اس کی ریلیسٹک ویلوشن پر آجائیں گورمنٹ اپنے ٹیکسز بڑھا دیں ریشو بڑھا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرنس آجائے اس کا ایک ٹائم دیتے کہ جناب آپ کے جو ڈیفرنس آرہا ہے ایک ریزنیبل ویلیو میں اور آپ کی پچھلے جو آپ پروپرنیز دے رہے ہیں اس کے اندر ایک ایم نسٹی سکیم آناؤنس کر دیں خالد اواز سب پہ شکریہ انسٹینیٹی ابھی موجود ہے کہ مارکٹ ویلیو اور بک ویلیو میں بہت بڑا فرق ہے ون ٹین آف ویلیو بھی نہیں ہے جس پر ٹیکس لیا جاتا ہے تو یہ جو نو یا دس گناہ جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں چاہے وہ آرٹیفیشلی ہیں یا اس میں زیادہ ہائپ آ چکی ہے یا یہ جو ببل ہے ہماری پاپرٹی کے اندر ہماری ریل سٹیٹ کے اندر اور یہ ببل جو ہے وہ بڑھ کر بیس ہزار ارب روپے کا ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑا ہے تیس ہزار ارب روپے کی ہماری ایکانومی ہے تو بیس ہزار ارب روپے ہمارے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ستر پچھتر پرسنٹ جو اوورال ہماری ایکانومی کی ویلتھ ہے وہ اس ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر ہے تو اس کو ڈاکومنٹ کرنا بڑا ضروری ہے سو ایک چیز تیہ ہونی چاہیے کہ یہ جو نیا بل جو پاس کیا گیا ہے فیننس بل میں جو شک ڈالی گئی ہے پاپرٹی ویلویشن کی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد صرف ریوینیو کمانا ہے یا اس کا مقصد ڈاکومنٹیشن ہے اگر اس کا مقصد ڈاکومنٹیشن ہوتا تو شاید یہ سٹیپ بہت پہلے آتا اب کیونکہ پہلے بل پاس ہوا ہے اس کے بعد میٹنگز ہو رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے تاثر یہی ہے کہ اس کا مقصد ریوینیو کمانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو عام سٹیٹ ایجنٹ ہے جو بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں جو سرمایہ کار ہیں جو پاپرٹی سیکٹر کے اندر ہیں وہ بڑا پینک کا شکار ہیں وہ بڑا انسرٹین ہیں تو بہتر طور پر اس کو سنبھالا نہ گیا تو سرمایہ پاکستان سے نکلے گا فلائٹ آف کپیٹل بھی ہوگا تو ایشو بہت بڑا ہے اس کو بہتر طور پر جیسا خالد طواب صاحب نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر میکنزم بنائیں اور ایشو کو ریزولف کریں کیونکہ یہ ساٹھ ستر سال کا مسئلہ ہے اس کو فوراں حل نہیں کیا جا سکتا اور بہتر اپروچ کے ساتھ اس کو حل کیا جائے تو تب ہی ہم ایک سٹیپ فورڈ ہوں گے ہماری طور سے یہی کچھ عادل جلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی